وادی کشمیر میں اگرچہ کھیل کود کی طرف نوجوانوں کا بڑھتا ہوا رجحان دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں کے نوجوانوں میں اس قدر کھیل کود کی صلاحیت ہے کہ وہ اب بین الاقوامی سطح پر بھی خیل میں حصہ لیتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں سے پورے ملک کا نام روشن کرتے ہیں وادی کے کھلاریوں نے نہ صرف ریاست کا نام روشن کیا ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر خیلوں میں اچھی کارگردگی کر کے پورے ملک کا نام روشن کیا ہوا ہے تاہم یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ریاست میں نوجوانوں کو کھیلنے کودنے کے لیے میدان نہیں جس کی وجہ سے یہاں کے نوجوانوں کو بہت ساری مشکلاتوں سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے گورمر کو چاہیے تھا زلے سطح پر ہر ایک جگہ پر انڈور سٹیڈیم قائم کریں اور ہر گاؤں میں کھیل کود کے لیے الگ سے میدان تیار کریں تاکہ یہاں کے نوجوانوں کا بھی رجحان کھیل کود کی طرف بڑھیں اور ان کو اپنی صلاحیتوں کے آگے بڑھانے میں پلیٹ فارم ملیں جہاں کھیلوں کی دنیا میں کرکٹ کے شوکین اور دیوانے دنیا بر میں ہیں اور اس کھیل میں ریاست کے نوجوانوں کی ایک خاصی تعداد بھی کرکٹ کھیلتی ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج تک اس کھیل کی طرف بھی غورمت میں توجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کھیل میں جڑے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو باہر نکالنے کا کوئی موقع فرام نہیں ہوا وہیں سلسلے میں کرکٹ کو فاروق دینے کے لیے وادی کشمیر کے ناگبل غاندربل میں بازشن سپورٹس اکیڈمی نے کرکٹ سے جڑے کھیلاریوں کے لیے سال دوہزار ستارہ میں ایک اکیڈمی شروع کی جہاں وہ اس کھیل سے تعلق رکھنے والے کھیلاریوں کو تربیت فرام کرتے ہیں یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا ویڈیو جس میں سات سال کے بچے احمد عباس کی گیندبازی کو دیکھ کر شین وار نے بھی ٹویٹ کیا اور پھر وہ ویڈیو ٹی وی چینلوں پر بحث کا موضوع بن گیا تھا وہی اس سلسلے میں جب ہماری ٹیم نے اکیڈمی کا دورہ کیا تو اس اکیڈمی کی طرف جانے والے سڑک کو اس قدر خستہ حالت میں پایا کہ اس میں بڑے بڑے گڑے ہونے کی وجہ سے سڑک پر پیدل چلنا بھی دشوار بن گیا ہے اگرچہ اس اکیڈمی میں ریاست کے اور ملک کے دارالحکومت دلی سے بھی کرکٹ کے شوکین تربیت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تاہم روڈ کی خستہ حالت سے بھی وہ بھی پریشان ہی ہے پیشن گاندربل سے بیلی آن لائن کے لیے حادی ہدایت کی ایک خصوصیلی بورڈ میرا نام دیان ہے میں اس اکیڈمی سے ایک سال سے گھٹس کا رہا ہوں میرا مقصد ہے کہ میں ایک اچھا کرکٹر بڑوں اور میرا رول مارڈ برات کوہلی ہے اور جو گورنمنٹ ہے وہ اس اکیڈمی کا سپورٹ کرنی چاہیے میرا نام آسد ارشد ہے میں جب یہاں کشمیر میں رہتا تھا تو یہاں پر میں جب ٹی ویز میں دیکھتا تھا جیسے ویرانت کو لی یا ای بی ڈی ویز ان جیسے بیٹسوں کو دیکھتا تھا تو ہمیشہ سونچتا تھا کہ میں ان جیسا کیسا کھیل پا ہوں اگر مجھے اچھا یہ ایکسپوڈر نہیں بھی لیکن جب یہ اکیڈمی بنی میں نے جوائن کی تو مجھے لگا شاید میرے سپنے پورے ہو سکتے کیونکہ اکیڈمی مجھے ایکسپوڈر دے سکتی ہے اسے پلیئر بننے کے لئے ہمیں ڈیولپ ہونے کے لئے کشمیری کرکٹ کو اگر ایڈمنیسٹریشن ہمیں تھوڑا اور سپورٹ دے گی تو شاید یہ اکیڈمی اور ہائٹس کر سکتی ہے کروس اور ہماری مدد کر سکتی ہے ریسنکلی انڈر فورٹین جی اینڈ کے یو سروس ٹیم کو کیپنڈ کیا ہے تو وہ ساری جو میری محلت تھی وہ سر اکیڈمی کے مدد سکتی ہے میرے کوچس کے آسے ہارون سکتار ایک سر میں اکیڈمی کے جو کوچس سے سرپنی کی بدولت میں وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور اس اکیڈمی کے لئے میں بہت تھانک فل ہوں اگر تھوڑا ایڈمنیسٹریشن اور دے گا تو ہماری ایکیڈمی اور ہائٹس کر سکتی ہے اور پہلے یہ بہت کوشش کر دی ہے ہمیں ایکسپوڈر دینے کے ہمیں زیادہ ڈیولپ کرنے کے لئے ہمارے کرکٹ کو اور اور بھی اگر اگر ایڈمیشن سپورٹ دے گی تو بہت اچھا ہم کھیل سکتی ہے ہمارٹکولی موسیلی میرا بہت ہی آئیڈل رہا ہے کیونکہ اس کو دیکھ کے بہت اندر میں دل میں یہ خواہش آتی تھی کہ ہمارے کرکٹ کیونکہ کیونکہ بہت زیادہ یہ خوشی ملتی ہے اور وہ ڈیولپ کرنے کے لئے سبھی اسی اکیڈمی ہمیں سے محمد حنیف آئی کام ہر فرم اللہ آئی بھائیٹ فائمیس ناست کشمیر بہت جب میں نے اس اکیڈمی کا دے گا تو میں نے سوچا کہ آئی شوڈ ہون مائی سکلس تو سوچا کہ میں اکیڈمی کو سٹارٹ کیا تھا اور میں سر نے آئیڈن اس کے بات فنکشنل یہ ٹو 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 ٹیٹی مہیں کو لاشت ٹائم بھی یہاں آیا تھا میں تو اس کے بعد واپس جانا پڑا کچھ میرے کرکٹ کے ساتھ بات اس سال ابھی مجھے دو مہینے ہوئی یہاں پہ تو ان دو مہینے میں جو سیکھلوں کے ملا وہ بہت ہی ہے آئی ان اکیڈمی والوں نے مجھے آئی سپورٹ کیا جو بھی طریقہ تھا ان کے پاس سپورٹ کرنے کا وہ کیا اور وہ شوڈ بھی تھانکفل تو ویسٹن اکیڈمی جو ایسا پلیٹ فرم یہاں پہ پروائیڈ کر رہے ہیں کشمیریوں کے لئے آئی اگر دکھا جائے کچھ میرے دوستو جو لاسٹ ہیر گئے تھے جمو یا اس سال بھی گئے جمو بہت سارے کشمیری ایسے ہیں جو جمو جاتے ہیں جو ہمارے سٹار کرکٹس ہیں وہ بھی جمو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ فیسلٹیز ہیں آپ دیکھیں کام ہیر وہ یہاں آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہاں پہ ایک اکیڈمی ریڈی ہے ان کے لئے جو پریکٹس کر سکتے ہیں اٹس آل ویڈر اکیڈمی اور یہاں پہ ان کے جو برینڈ امیسٹر ہے وہ ہے ہمارے سب سے مشہور منیجر کشمیر کے عابد پران صاحب وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ریسنٹلی انہوں نے اکیڈمی والوں نے ایک ٹیم بنائی تھی اپنا کلب بنایا تھا اور برزامہ پریمیر لیگ میں انہوں نے پارٹ سویٹ کیا وہاں پہ یہ فائلنس میں رنر اپ رہے تھے ابھی اور ایک لیگ آ رہی ہے ہرون پریمیر لیگ سب سے مشہور لیگ سیکنڈ تو وہاں پہ بھی انہوں نے پارٹ سویٹ فارم بھی بڑا ہے ابھی آکشن ہونے والی وہاں پہ تو یہ ہمارے کرکٹس سے ایک اچھی بات ہے اور میں ایک کرکٹر ہونے کے ناتے مجھے ہارم صاحب نے ایک اور ریسپانس بھی رکھیا یہ جو بچے ہیں ان کو بھی سکانا ہے ٹھائی ڈے سنڈے آتے ہیں یہاں پہ میں ان کو وہاں اس وقت کوچ بھی کرتا ہے وہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے رکھٹ پاسند ہے رکھٹ پتا ہے تو ام گنگ باک باک ٹو دے کیڑس وہی ایک رکھٹ کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اپنے آپ میں جو ہے وہ دوسروں کو دے سکتے ہیں اور ہمیں گورنمنٹ سے اپیل ایڈ میسیج نہیں ہے کہ اگل اس اکیڈمی کو اور سکورٹ کیا جائے اس کو کنیکٹ کیا جائے گورنمنٹ سے اسمی گورنمنٹ سے تو یہ اکیڈمی ایک بہت بڑی پلیئرز پروائیڈ کر سکتے ہیں ہمارے سکرے کے لیے جو بہت بڑی پڑی آگا فار اگزامپل ریسنٹ لی ہمارے عزت بھائی وہ انڈر فورٹین کے کیپٹن تھے سو اس سے پراؤڈ فیل ہمارے لیے کیا سکتا ہے کنیکٹ رو ہوں تو میں نے بھی کیا تھا جوئن مہا پہ ماندرہ دن کے لیے وہ بھی اس اکیڈمی کی بدل لاشت نائم آیا تھا یہاں پہ تو ایم تھانک فول تی اکیڈمی اور جو بھی اس ارمیسٹریشن میں ان کو شکریہ میرا ہے کہ انہوں نے ہاں پہ اکیڈمی بنائی ہارم سن نے بنائی اور ایم آنسو تی اکیڈمی کیا آپ آئے یہاں پہ ان کو کو رموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہ سٹوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ شو آئے وہ شو بھی تھانک فول ٹیو آئے آہ آخر میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں شکریہ کینا چاہیے کہ یہ ایکیڈمی یہاں پہ ہے اور ہمارے کشمیر میں بس کچھ کلومیٹس کی دیسٹنس بے سنگر سے تو جس کو بھی آنا ہے یہاں پہ اس کو بھی کرکٹ کا شوک ہے اس کو ہر کوئی فیسلٹی ملے گی یہاں پہ آہ بکٹر چار ہے بولنگ مشین ہے اولیبل یہاں پہ تو اس سے اور کیا ملنا چاہے تو بھی ہے آج کل خراب ہے تھوڑی ویدر کی وجہ سے لیکن اندر تو مل سکتا ہے انہوں کو باہر بڑھ پڑھ رہے اور ہم اندر کھیل رہے اس سے بڑی بات کوئی نہیں اسے میرا نام آیان ہے اور میں اس اکیڈمی میں ایک سال سے ہا رہا ہوں جب میں نے یہ اکیڈمی چونکی تھی تھا میں کوئی سکتا گیا اب یہ خود اچھی بولنگ آتی ہے بس اس نے اکیڈمی کی بدولت تاریکھ سکھ سکھانے کی وجہ سے آج میں اتنی اچھی بولنگ دکھا رہا ہوں ہمارے جو یہاں کے احمد تھی احمد احمد ہے ایک بچے لیکسپنر ہے وہ ان کا ویڈیو وائرم ہوا تھا شاہین مہان میں اس کو ریٹیویٹ کیا تھا ٹیویٹ پہ جب اس نے ویڈیو دیکھا تھا تو وہ ایک 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 بڑے کھلاڑی آئے تھے احمد بڑے اس نے بھی یہاں پہ تعریف کی بچوں کی بچے بڑی آئے پریکٹس کتے ڈیڈی کیڈ رہنا چاہے جو بھی بچے ڈیڈی کیڈ رہے گا وہ آگے پہنچائے گا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم یہاں پہ گروس ٹو ٹیور کی ہمیں محلت کرنے کی بہترین ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لڑکی یہ لڑکے کہ ہم کو اس ایج میں ہے ایک پلیٹ فارم ہلترا ہے جس کی ہمیں کافی بخ سے تلاش کی اور سٹیٹ میں جو بہتر مزایا میرے کو آج یہاں پہ انہیں بلا کر ملے لگ رہا کہ جو انہیں ینگی سٹرز کے لئے کسیل کی پروائیڈ رکھتی ہے بہتر ہی آسم ہے امید کریں گے کہ ہماری باقی اسسیشن جو فراترنیٹیز ہلکا سو سیخ رکھتی ہے امید کریں گے ساتھ ہی ساتھ وہ جو آنے والے وقت پر ہیں کوپی ایسی اکیڈیمیز کا کیونکہ سب سے پیچی دا سو بستہ بن جاتا ہماری جو کھلکٹرز ان کے لئے جو جب یہاں پہ ونٹرز میں کچھ دو اچیو نہیں کر سکتے کیونکہ ریزن ہوتا ہے کہ یہاں کو ویڈر جو بہت بن جاتا فلیرز رہی بات ادھر اکیڈیمی میں ریسی نے کہا کہ یہاں پر آتے احمد بانڈے وہ جو میرے کلب سے کھیلتا میں شاید سمجھتا ہوں بڑا لکھی ہے کہ اس نے یہاں پر سمجھتا ہوں کہ اگر ہفتے میں ایک دن یہاں پہ آتے ہو آپ لوگ کے پاس سکھل ہیں وہ آپ بچوں کو دکھاتے ہو آپ بچوں کو پروائیڈ کرتے ہو اس سے بڑا ہمارے لئے کچھ بھی نہیں اور میں بڑا شکری گزار ہوں آپ سبھی کہ آپ رہی ٹام پہ آئے آپ لوگ نے یہاں پہ اگر میڈیا آج وقت پہ نہ پہ پہ ہم لوگ کے پاس پہ پہ رہی بات اس ہی اگر میں سنا تھا کہ جس کا جو ورلڈ کے پاپ جو ایک لیکس سپنر ہے شاہن وران سر نے انکو ایک سران اپنی کی کی وہ ٹاپ ہے میں سمجھتاو کہ اس سے بڑا اچیمیت ان کے لئے ہے نہیں تھانکس تو اللہ کل آپ سب محب دے اور ہمارے جیتے بھی ینگ سٹورز ہیں انکو 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 جو ایک اکیڈمی 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 ایک مائی نیمی ہارون میں مائنس جیو میں جواب کرتا ہوں کلتا تھا پہلے ابھی میں یہاں پہ کھولی ہے انڈور کرکٹ اکیڈمی اکیڈمی کی کنسپ کہاں سے آیا میں کھولی ہے جب ہم باہر جاتے تھے ونٹرز میں وہاں پہ میں ہر کسی جگہ پہ ہر کسی گلی میں ہر کسی ٹاؤن میں میں دیکھا کہ ہر جگہ پہ اکیڈمی ہے ہر کسی سٹیٹ میں چار پانچ سٹیٹ میں نے وزیٹ کی اس سے یہ آئیڈیا مجھے آیا کہ ہمارے کشمیر میں ہر ہر کنڈیشن سکتی ہیں یہاں پہ بھی ایسے انڈور سٹیپ کرنے کے لیے میں نے سوچا ماشاءاللہ ابھی ہم نے سٹارٹ کیا اکٹوپر 2017 ہم یہاں پہ دو کوچز آتے ہیں کارک صاحب ہم 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 مجھور لی سوفی آتے ہیں احمد بانڈے ہم ہم بھی آتے ہیں اور بھی کچھ رانجی پلیئرز ہیں جو یہاں پہ بچوں کو تریننگ دیتے ہیں اس کے بغیر یہاں پہ ہنیب صاحب ہم یہاں پہ سٹے کرتے ہیں سب بچوں کچھ پہ رلی کراتے ہیں مطاب ابھی ریسنٹی اس نے آلڈی انڈر سکسن کھیلا ہوا آیا یہ نٹیپورا کے رہنے والے ہیں یہ یہاں پہ سٹے کرتے ہیں ہمارے ہوسٹل میں پلس ابھی ڈیلی سے ریسنٹی ایک 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 ہوا ہے وہ چاہید وہ ہوسٹل زیادہ ایفرٹ بھی کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ سٹے جو ڈیلی آئٹ آف سٹیٹ بھی ڈوڑا سے مجھے کال آتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئیں گے تو میں نے کو پرامیس کیا آئے کہ سال ہم ہوسٹل فیسنٹی ہوسٹل کریں گے باہر جو کا سسٹم میں نہیں کیا ہے انشاءاللہ فیسنٹی اند تک اس انڈوڑ سیٹپ پہ ہم انڈر لائٹ کی فیسنٹی کریں گے